بڑا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں بولٹن میں سب سے پہلے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دے دئیے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے آئین کے مطابق نہیں کرائے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا اہم خبر بڑی خبر جو کہ اب سامنے آگئی ہے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھن گیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دے دئیے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے آئین کے مطابق نہیں کرائے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا ہے بیس روز کا وقت بھی ان کو دیا گیا تھا سات روز اضافی دیے گئے تھے لیکن ایسے میں یہ دیکھا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں پی ٹی آئی ناکام رہی جو کہ ان کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے آئین کے مطابق نہیں کرائے اسی وجہ سے یہ فیصلہ عام فیصلہ جو کے سامنے آ گیا ہے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھن گیا ہے اور یہ بھی دیکھئے سما نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی کوپی حاصل کر لی ہے بڑے فیصلے کی کوپی آپ سما کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سما کے نمائندے عثمان جعوید ملک ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عثمان سب کی نگاہیں سب کی نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تھیں ہم یہ پیپر بھی دکھا رہے ہیں فیصلے کی کوپی بھی دکھا رہے ہیں آپ فیصلے کی تفصیل بتائیے دیکھیں انٹرپارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی یہ پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا معاملہ تھا جس میں سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر کے ہمراہ پانچ رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کیس کی اگر ہم بیکرونڈ کی بات کریں تو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بیس روز کا وقت دیا گیا تھا کہ بیس روز میں وہ اپنے پارٹی آئین کے مطابق انٹرپارٹی انتخابات کروائیں اور ان انتخابات کا نتیجے کے لیے سات روز مزید پاکستان تحریک انصاف کو دیئے گئے تھے اس کے بعد دوبارہ دلائل شروع ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اس معاملے کی اوپر دلائل دیئے اور آج یہ فیصلہ دیا اسمان جاوید ملک آپ سے ہم یہ تفصیل بھی جانیں گے